ہیلو فرینڈز میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں Only Verified Facts دوستو اس دنیا میں ہر کسی کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ بہت سی فیم حاصل کر کے دنیا کا سب سے لگ ہونے والا بن جائے لیکن درحقیقہ بہت ہی کم لوگ اپنی محنت کے بل بوتے اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی مجیوز ہوتے ہیں جن کو فیم حاصل کرنے کی صلاحیت قدرت پیدا ہوتا ہی دے چکی ہوتی ہے جس سے وہ لاکھوں کروڑوں میں سے ساپ چھے لگ اور ایک قیمتی سمجھے جانے والا بن جاتا ہے ایک ایسی لڑکی جس کی آنکھیں کسی ایکسرم مشین سے کم نہیں اور ایک لچک دار جسم والا انوکھا آدمی اور ایک ایسی لڑکی جس کا رنگ دنیا میں سب سے گہرا یعنی کالا رنگ مانا جاتا ہے دوستو یہ سب قدرتی طور پر ظاہری خد و خال کے بدولت دنیا کی نظروں میں آئے بینا نہیں رہ سکتے تھے اور یہ سب ہی لوگ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونے کا آپ کبھی ویجکی نہیں کر سکتے تو میری بات مانئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ دیر کی ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے بینہ ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ملئے کیون آف ڈارک سے ویسے تو ان کا نام نیاکین ہے لیکن کالی رنگت کی وجہ سے لوگ انہیں کیون آف ڈارک کے نام سے جانتے ہیں یہ ہی نہیں نیاکین افریقہ کی فیشن موڈل بھی ہے جو سبی کو کالی سفیر رنگت کی تفریق سے دور ہٹ کے خود سے محبت کرنے کا سکھاتی ہے جس سے سیاہ رنگت کی وجہ سے بھی ایک بہترین مثال قائم کی جا سکتی ہے نیاکین پہلی وہ واحد عورت ہیں جو کالی رنگت پہ بے حد ناز کرتی ہوئی کیمرے کے سامنے آنے سے کبھی نہیں گبراتی کیونکہ یہ خود کہتی ہیں کہ کالا رنگ گولڈ ہونے کی ایک نشانی ہے انہوں نے نہ صرف فیشن کی دنیا میں اپنی قابلیت کے جنڈے گاڑے بلکہ یہ حال ہی میں امریکہ میں ہونے والی کالی رنگت کے لوگوں سے زیادتی کے خلاف بھی ثابت قدم رہی انہوں نے یہ سب صرف اور صرف اس لیے کیا تاکہ لوگ صرف اور صرف خود سے محبت کا نہ سیکھ جائیں آئیے دوسرے نمبر پہ نتاشا نام کی ایک لڑکی سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دیکھنے میں تو یہ لڑکی ایک عام لڑکی جیسے ہی لگتی ہے لیکن سارا کمال اس کی آنکھوں میں چھپا ہے ستارہ سال کی عمر میں نتاشا نے سب ہی کے سامنے یہ دعویٰ رکھ دیا تھا کہ وہ انسانی بوڑی میں موجود انسانی اعضاء کو بینہ کسی ایکسری مشین کے ساتھ سکین کر سکتی ہے دوستو یہ سن کر شروعات میں سب ہی نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا لیکن نتاشا نے جب ایک انسان کی بوڑی کو سکین کیا اور اس کے بعد جب ایک ایکسری مشین کی مدد سے اسی انسان کی بوڑی کو سکین کیا گیا تو اس کے ریزر دے کے سب ہی چونگے کیونکہ نتاشا اور مشین کے ریزر بلکل ملتے جلتے تھے دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو قدرت ہی جانتی ہے کیونکہ صرف اور صرف ہمارا مقصد اس دنیا میں ہونے والی عجیب و غریب چیزیں آپ تک پہنچانا ہے جس میں نتاشا کی سٹوری بھی شامل تھی دوستو تھر نمبر پہ ملیے ایمویا سے جسے دنیا کا گلیستری انسان بھی مانا جاتا ہے ویسے تو سینگڑوں لوگ جو بے گر ہونے کی وجہ سے چلتی روڑ کے کنارے اپنی زندگی بسر کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ سبھی لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی بھی کوئی سہارا نہیں دیتا کیونکہ کوئی سے جانتا تک نہیں ہوتا لیکن دوستو اس دنیا میں امویا جیسے گلیستری لوگ بھی ہوتے ہیں جس کو پچھلے سار سار پینہ نہایے گزارتے ہوئے شورت ملی ہوئی ہے موزیز دوستو اپنے جسوں کو گسل کر کے پاک کرنا ہمارا فرض ہے لیکن امویا سار سالوں سے اس سب سے محروم ہو کر رہ رہا ہے شاید آگے کے یہ زندگی بھی ایسے ہی گزار دے گا ویسے تو اس کی عمر اسی سال بتائی جاتی ہے لیکن آس پاس رہنے والوں کی بدولت بیس سال کی عمر میں لگے گہرے سن میں سے امویا ابنورمل ہو چکا تھا جس کے بعد اس نے آج تک نہیں نہایا اس کے بارے میں یہ ہرانکن بات بھی بتائی جاتی ہے کہ مویا جب اپنے بال بڑھتے دیکھتا ہے تو یہ اپنے بالوں کو خودی آگ لگا دیتا ہے تاکہ بڑھتے ہوئے بال جل کر ٹوٹ جائیں دوستو یہ ساتھ میں بہت عجیب ہے اب ہم بات کرنے والے ہیں گیری ٹرنل کی جو بچپن سے ہی ایک جنیٹک بماری میں مطلع ہیں جس کی وجہ سے ان کی بوڑی کافی لجکدار ہو چکی ہے یعنی کہ وہ اپنے ماس کو ایک خطرناک لیول تک کھین سکتے ہیں جو صرف کروڑوں میں سے صرف ایک کے پاس یہ شکتی ہی ہوتی ہے دوستو اگر کوئی ہماری بوڑی کو اس طرح کھینچے تو ہمیں درزم حسوس ہوگا لیکن گیری ٹرنل کو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا گیری ٹرنل کو ہے تو یہ ایک بماری لیکن وہ پھر بھی گھر بیٹھنے والوں میں سے نہیں کیونکہ اسی بماری نے انہیں دنیا میں ایک نئی پہچان دی تھی اور ان کا نام گنیز بک آورڈ میں درج کروایا پہلے پہلے گیری کو اس سب سے بہت شرم حسوس ہوتی تھی لیکن اب گیری فل کونفیڈنٹ ہوگا مختلف شورز میں آ کر کرتب کرتے دکھائی دیتے ہیں جس سے سبھی لوگ ہران ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ میں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے بھی ہران ہو رہے ہیں نمبر 5 دا سلور مین دوستو سب سے آ کر پہ آپ کو ملواتے ہیں سٹین جونز نامی ایک شخص ہے آپ اس کے رنگ کو نیلا دیکھ کے ذرا پریشان تو ہوئے ہوں گے تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ سب کے پیچھے ان کی خود کی گلتی ہے کیونکہ یہ اپنی کسی بماری کا لاج کرنے کے لیے چاندی کو کھاتے رہتے تھے جس وجہ سے ان کا رنگ ایسا ایسا لال سے نیلا ہوتا چلا گیا دوستو اب ہمیں اس بات کے سبھی نہیں آ رہی کہ یہ شخص خود عجیب ہیں یا پھر ان کی چاندی کھانے کی عادت جو بھی ہو کبھی بھی اپنی زندگی سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے نہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہونے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہی تک امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انٹرسنگ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو دوستو ملتے ہیں اس سے اگلی ایک اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ